شہزادی پاٹ چھبیس میں سوفے پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی تھی اور مامو ٹرک کیار کر کے پاس ہی کھڑے تھے مامو نے وہی کھڑے کھڑے تھوڑا سا جھٹکے ٹرک پھسلتا ہوا گلی میں گھوس گیا یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور اٹھنے لگی تو مامو نے مجھے سختی سے نمانہ کیا اور بولے کہ اب آرام سے بیٹھی رہو جو کام ہونا تا وہ ہو گیا ہے لیکن مجھے آرام کہا تھا میں نے مشکل سے مامو کو ایک جگہ رکنے کا کہا سا کام ہوا ہے اور تم نے ڈرامے بازی کرنی شروع کر دی ہے مامو کا بے لچک انداز دیکھ کر میں گھبرا گئی اور گھبرائی ہوئی آنکھوں سے پوچھا کہ آپ کیا چھاتے ہیں مامو نے کہا کہ میں دونوں مقام پر چڑھائی کروں گا پہلے کشتی اور پھر جھیل میں کام ڈالوں گا میں نے کہا مامو جان ذرا نیچے گلی میں دیکھے کہ جہاں پر آپ نے کام ڈالا ہے وہاں ذرا سی بھی اور گنجائش نہیں ہے میری تو جان پر بن گئی ہے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے سوتیلی اور مفت کا مال سمجھیں اور پتلی گلی کی حالت پر رحم کریں اور جتنا ہو گیا ہے اس جگہ کام چلا کر مجھے واپس آنے دیں مامو نے میرے ہونٹو پر انگلی رکھ کے کہا کہ اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا یا تم چاہتی ہو کہ تمہاری اور روحیت کی کرتوت میں تمہارے امی کو بتا دوں مامو کی دمکی اور ان کا روائیہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور جلدی سے انکار میں سیر ہلا کر کہا آپ جیسا چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی وہ جیتے جی مار جائیں گے مامو نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ اب کچھ الگ سے ہونے والا ہے میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہونے والا ہے جو پہلے نہیں ہوا تو مامو بولے ذرا ایک نظر مارو اور دیکھ کر بتاؤ کہ ٹرک کتنا ہمبار ہے میں نے تھوڑا سا سر کو جھکایا تو دیکھ دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ جیسے میں آدھا سمجھ رہی تھی وہ تو ابھی ایک حصہ ہی تھا باقی تو مکمل باہر تھا لیکن پانی اس کو تر کر رہا تھا پانی کی ایک پتلی سی لکیر گلی کے اندر سے نکل کر باہر کو آکر ٹرک کو نیچے تک بھگو رہی تھی مامو بولے کہ کیا سمجھی ہو شبا میں نے اپنا ہاتھ ان کے بازو پہ رکھا اور تھوڑا سا پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور سات جھیل تک تھر تھرات ہونے لگی ہے جب یہ آگے بڑھے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا مامو نے میری بیبسی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے کیا ساری پریشانی میری باری ہونے لگ پڑی ہے میں نے کشتی تھوڑی اوپر کی اور اس کا دہانہ ذرا سا سامنے کر کے کہا دیکھو یہ کیسے فسل گئی ہے حالانکہ روحک بھئیہ کے چڑھنے پر اس کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا مامو بولے کہ مجھ میں اور روحک میں فرق ہے وہ میرے سامنے بچہ ہے اور میں اس سے دو گناہ عمر کا اس کا مامو میں نے کہا مامو جان مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ روحک بھئیہ کیا تھے اور وہ اتنے بھی معصوم اور اناڑی نہیں تھے انہوں نے میری کشتی ایسے چلائی تھی کشتی کو اندر تک ہلا دیا تھا لیکن آپ کا حساب کچھ اور ہے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب دنیا میں آئی ہی اس لیے ہو کہ میری کشتی کا خانہ خراب کر کے رکھ دو مامو میری باس انکرہ مسکرہ پڑے اور بولے کہ فکر مت کرو ایسا کچھ نہیں ہوگا بس تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ٹھیک ہوگا اور کیا غلط ہوگا ابھی تک تو میں سب کچھ میرے لیے غلط ہی ہو رہا تھا مامو نے ذرا سا اور لگایا اور ٹرک دونوں طرف رگڑ کھاتے ہوئے مزید اندر کی جانب سے رک گیا ہائے بھگوان جی آپ کیا کر رہے ہیں لگتا ہے آپ آج کچھ غلط کر کے ہی یہاں سے جائیں گے انہوں نے مجھے کہا چھپ کر جو اور شور مت کرو اگر مجھے ایسا ہی پریشان کرنا ہے تو پھر میں نیچے جا رہا ہوں اور نتیجے کی ذمہ داری تم خود ہوگی میں نے دل میں سوچا کہ مامو کے ہاتھ میری ایسی کمزوری لگ گئی ہے جس کا وہ پوری طرح فیدہ اٹھائیں گے اور میری کشتی کو بھی خراب کریں گے اور چھوٹی سے جھیل کے باندھ بھی توڑ کر چھوڑیں گے امی اور باپو جو نیچے سور گئے ہیں یا پریشانی سے ابھی تک جاگ رہے تھے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا یہ کوئی معمولی پریشانی نہ تھی کہ ان کا جوان اور اکڑوتا بیٹا اپنی خالہ کو ساتھ لے کر گھر سے چلا گیا تھا اور ایک طرف شنکر مامو تھے جو اس نازک موقع پر میری ایک کمزوری ہاتھ آ جانے کی وجہ سے میری کشتی پر چڑھائی کر کے بیٹھے تھے اور ان کے آگے والے ارادی اس سے بھی زیادہ ہافناک تھے پھر شنکر مامو اچانک سے پیچھے ہٹ گئے اور ٹرک آواز سے باہر نکل آیا میں نے دیکھا کہ کشتی کا دھانہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور یہ سب شنکر مامو کی مہربانی سے ہوا تھا وہ گلی سے ٹرک واپس نکال کر واپس مڑے اور پھر جا کر بیٹھ پر لیٹ گئے میں سمجھی کہ شاید وہ آپ کریں گے اور مجھے سکون سے بیٹھنے کا موقع مل جائے گا کیا ہوا مامو جان آپ سونا چاہتے ہیں کیا میں نے جلدی سے پوچھا تو وہ بولے ہاں سونا تو چاہتا ہوں لیکن ابھی دو تین گھنٹے بعد میں نے حیرانی سے پوچھا پھر آپ دو تین گھنٹے کیا کریں گے مامو اس انداز میں مسکراتے ہوئے بولے کچھ بھی نہیں کروں گا بس کشتی کے سیر کروں گا اور پھر جیل سے اپنی پیاس بجھاؤں گا یہ بتا کر مامو نے میرا سکون غارت کر دیا تھا میں ایسے میں ایسی ہوش ہو رہی ہوں کہ اب میری جان چھوٹی رہے گی لیکن فی الحال مامو کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ٹرک مکمل تیاری سے کھڑا ہوا تھا اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آ رہا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرک نے گراد کی سیر کر لی تھی شعبہ کیا دیکھ رہی ہو آؤ سوار ہو جاؤ اس پر تم کو کسی اور دنیا کی سیر کرواتا ہوں دیکھ کیا رہی ہو آؤ اور سوار ہو جاؤ اس پر تم کو کسی اور کی دنیا کی سیر کرواتا ہوں مامو نے مجھے اشارے سے پاس بلا کر کہا تو میں تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھی لیکن ابھی وہ باہ ہی تھا لیکن اندر جانے والے راستے سے لگ گیا تھا میں نے تھوڑا سا اپنا وزن ٹرک پر ڈالنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا اندر کی جانب شرکنا شروع ہو گیا تھا یعنی میرا سفر اس نئی دنیا کی جانب شروع ہو گیا تھا جس کی سیر مامو مجھے کروانا چاہتے تھے لیکن میں اس سفر میں ایک ہی قدم خونک بھوک کر اٹھا رہی تھی اور سفر بڑی اہستگی سے شروع ہوا تھا ٹرک گلی سے ٹکرایا اور دھیرے دھیرے اندر چلا گیا میں نے آنکھیں بان کر لی اور خود کو اس جس کے لئے تیار کرنے لگی جب ٹرک کا ایک ایسا دھکا لگنا تھا جس نے اس گلی کے دوسرے کونے تک پہنچ جا دینا تھا لیکن مامو جان بوجھ کر میرے سبر کا امتحان لے رہے تھے کبھی وہ آگے کرتے ہیں میں نے کہا مامو جان یہاں پر ہی ایسے آگے پیچھے کرو ابھی زیادہ آگے مت کرنا مامو نے پتہ نہیں میری بات سنی تھی یا نہیں لیکن انہوں نے کام وہ کر ڈالا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایک بار انہوں نے ٹرک تقریبا سارا ہی پیچھے کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اندر ڈال دیا ساری بندشیں ساری رکاپٹیں اور پتلی گلیوں میں سے گزرتا ہوا وہ اتنا آگے چلا گیا جہاں پر راستہ ختم ہو جاتا تھا میں چیخ پڑی اور نیچے اترنے لگی تو مامو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ کر دبائے رکھا اور بولے کہ ٹرک پر ہی بیٹھی رہو نیچے مت اترنا لیکن میں اتنا گھبرا چکی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن سوس پڑ گئی آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا آنے لگا اور میں وہیں بیٹھی بیٹھی نیچے کو جھک گئی میرا سر مامو کے سینے سے جاٹک رہا ہے اور مجھے کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا مامو خموشی سے لیٹے رہے جیسے ان کو نہ تو میری پرواہ ہو اور نہ ہی ضرورت کافی لمحے ایسے ہی بیٹھ گئے ٹرک ابھی تک وہیں پہ گھسا ہوا تھا اور اس کا سارا گلی کی آخری ہتوں کو چھو چکا تھا کچھ دیر گزری تو میں تھوڑی سمبل گئی چونکہ اس دوران شکر مامو کا ٹرک وہیں پہ کھڑا رہا تھا پھر وہ اپنی اصلیت پر آئے اس ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسمیں اپلوڈ کیا جائے گا اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں موسیقی